جیسے کیا رسول اللہ تعالیٰ و آلکہ و اشحابی خیال حضیف اللہ تم پر میں لاکھ جان سے تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول ہر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول کیونکہ عالم نہ متقی نہ زاہد نہ بارسا ہوں امتی تمہارا ببنگار یا رسول بس تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے تو یہی شبہ ہے کہ دھوان نہیں اور کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو کیا کرو ہوں جہاں نہیں سکتر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول بھر آئیں میرے دل کے بھی حرمان یا رسول حضرت حفظہ نات اکیڈمی مجرد خان سے اس وقت لائیو ہے مجرد رشید صاحب چیستی سراخان مصطفی ان کی دعوت پہ میں بنار خان قادری نکید علی فیل جیل اور محمد بھائی قبر الاسلام جو پر ناد سندھے کے حوالے سے پیار ناد کے حوالے سے ہمارے اس خطے کی خطہ پنجاب کی خاص اور خطہ پٹوار کی ایک جانے پہ جانے پہ جانے پہ جیسیت ہے اور بھائی مجرد رشید صاحب چیستی کی خصوصی دعوت پہ نہایت ہی مد بری آغاز میں عقائد جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و صنعہ پیش کرنے والے صنعہ مطجناب سلطان عطیق الرحمن آپ بھی ہماری اس بسن کی خرونک ہے آپ کو بیجرد کی احمد کریں اسے خوشان دیل تو ہوں گا پرکولہ تاخیر آپ کی اس بسن کا آغاز تلاوت اکلاع مجید فرقانِ حمید سے کریں گے آپ نے سلطان عطیق الرحمن ہی کے لاکھوں گورس کی جو ہے نات کی ویڈیو تو سنی ہوگی آج ہماری اس بزن میں آپ تلاوت اکلاع مجید فرقانِ حمید سے اس کیڈمی کی سلطان آغاز کرمائیں گے سلام علیکم بڑی خوش ہوئی بڑے پیارے بڑے سینئر بھائی آج ان کا دیکھتا رہتے ہیں فیس بک تو آج ان کے پاس پیٹ پڑھنے کی سعادت ہو رہی تو آپ سب بھائیوں کا بھی مشبور اور بڑا اچھا رکھائیں گے سلام علیکم بسم اللہ رحمن رحیم سلام علیکم الہمدللہ رب العالمین سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم الرحمن الرحیم سلام علیکم مالک يَوْم الژیم سلام علیکم ایعا کنابه و ایعا کستعین اهدن الصراط المستقین ایعا کنابه و ایعا کناستعین اهدن الصراط المستقین صراط اللذین انعنت علیهم قدير المعظوب علیهم اللہ دلیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اياکا نعبد و اياکا مستعین در سرطا المصطفی مصرات الذین عنعمت علیہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وعید اللہ ونبوض علیہم وعید اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ رسول بما انزل إليهم اللہ بھی والمؤمنون سبحان اللہ سبحان اللہ آمن باللہ وملاعکتہ وکتبه ورسوله على رسوله لا نفرق بين عهد من رسوله لا نفرق بين عهد من رسوله وقالوا سمعنا وعیدنا وقالوا سمعنا وأصولنا آمن ثانی مصر وقالوا سمعنا وأطاعنا وقت ن موسیقی دنیا کی شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو ساتھ میں تم رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو تقابلی جائزے کیلئے پرانے کا قفضل ہے لیکن پتہ چاہے ہیں دنیا دنیا کی شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو ساتھ میں رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو تم کو ملے گی تھندک دل بھی بنے گا گلشن بس ایک بار سور رحمان پڑھ کے دیکھو بس ایک بار ایک بار سور رحمان پڑھ کے دیکھو سلطان رتی قرآن پڑھ کے دیکھو سلطان رتی قرآن پڑھ کے دیکھو فرقان حمیق سے ہمارے قرب و عزہان کو موطر و منور فرما رہے تھے تو نذاکت ایک وقت کو ملوزی خاطر رکھیں گے کیونکہ ماشاءاللہ جی بچے موجود ہیں تو کچھ پہلی ہی ہم نے آجا ہے تھا تاخیر ہوئی پکر انہیں ایک گھنٹہ سے سوا گھنٹہ سے اکیڈمی کی ایک کلاس جاری ہے تو بھی جتنے کے پیجز سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سلطان رتی قرآن پڑھ کے دیکھو فرقان حمیق سے ہمارے قرب و عزہان کو موطر و منور کیا تو میری پھر آپ سے ایک بزارش ہے کہ آپ سبری بے سبری بڑی دلوں دعا مانگو سبر رہے ہیں آپ نے اپنے موسری دنداز میں پیش کریں اس کے بعد جو ہے اکیڈمی کی جو بقاعدہ کلاس ہے وہ ہم لائیو جو ہے وہ جائیو سارے دے گی سلطان رتی قرآن پڑھ آپ احباب کی سمال کی سمال ہے دنو شکر اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جس انجمن میں ذکر مصطفی ہوتا ہے اس انجمن میں سانس لینا سواب ہوتا ہے اور درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے اور یہ نہ سوچو کہ وہ آنگے تو ٹھہنگے کہاں ہر عبت خوشبوں کی تران دل میں اُتر جاتے ہیں ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہن شاعر مدینہ کے گدا ہوتے ہیں جو شہن شاعر مدینہ کے گدا ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو پسند آیا سرکار کا مدینہ مجھ کو پسند آیا سرکار کا مدینہ ہے جس کو پسند آیا سرکار کا مدینہ وہ بسے بولے سبحانہ اللہ مجھ کو پسند آیا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ اور لندن پہ مرنے والے تو لندن کو بھول جاتا ارے پیرس پہ مرنے والے تو پیرس کو بھول جاتا گر تو بھی دیکھ لیتا سرکار کا شہن 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 ندینہ کے گگا ہوتے ہیں اور نقشی اچھی ہے اے دل نام لال اچھا ہے میرا یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے کہہ دے کہ چلو سوہ ہے کہ عشق کے سجدے مدینے میں سشک کے سجدے مرینے میں عدا ہوتے ہیں ہی بے سبری بڑی دلوں ہی بے سبری بڑی دلوں دعا مگے ہو سبر آلے ہی بے سبری بڑی دلوں دعا مگے ہو سبر آلے جیڑے مکدی ہسک سانوں او مکشالا نظر آلے جیڑے مکدی ہسک سانوں او مکشالا نظر آلے جیڑے مکدی ہسک سانوں او مکشالا نظر آلے شبے میں راج رب بولا کہ رکے جبریل صدراتے شبے میں راج رب بولا رکے جبریل صدراتے رکے جبریل صدراتے جیبریل فرمانے یا اللہ میں رکھا 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 اوٹرہ نبی باس لگے ہوتا میں اللہ کہنے نکے میرے مابو بنو آکھو میرے مابو بنو آکھو میرے مابو بنو آکھو میرے مابو بنو آکھو اوپ نے پوچھے آگ گزریا کی کجناک تو سادیاں تھا کلکت دے سر پر آ لکھ سلا تے سلام تیرے لاکھ درود ہزارہ میرے مابو بنو آکھو اوپ نے پوچھے آگ گزریا میں مردی باد ہے حاکم میرے دل بچ تمنہ ہے تاڑے دل بچ تمنہ ہے مردی باد مردی باد ہے حاکم اے ہاں ہاں دل بچ تمنہ ہے کی تمنہ ہے کہ جدے لے مرد کے آیا وہ بچ تمنہ ہے اے ہاں دل بچ تمنہ ہے مرد کے آیاں اے ہاں اے ہاں دل بچ تمنہ ہے ملنے قبر آئے ملنے قبر آئے ملنے قبر آئے ملنے قبر آئے جب ایک وہ حضور کی اور قرآن کیا ہے تجھ کرے اس میں یار یہ لپڑ ہے نام لپڑ ہے نام اور دل میں ہے نقشہ حضور کا لپڑ ہے نام اور دل میں ہے نقشہ حضور کا دور سا نام سمر بھائی یہ میم جو بسری کی جلی کھول رہا ہے یہ میم جو بسری کی جلی کھول رہا ہے حساب لگتا ہے کہ سرکار کے لہجے میں خدا بول رہا ہے حساب لگتا ہے کہ سرکار کے لہجے پر خدا بول رہا ہے کہ لپڑ ہے نام اور دل میں ہے نقشہ حضور کا ہر ایک رہتے ہیں ہم تو دنیاوں اتبار سوار کے اور آئیں گے چبر میں آئیں گے چبر میں جب آئیں گے چبر میں وہ میرا حال پوچھنے جب آئیں گے چبر میں وہ میرا حال پوچھنے پھر لشکے کمر ہو جائیں گے زردے مزار سرکار کے لہجے پھر لشکے کمر ہو جائیں گے سرکار کے لہجے پھر لشکے کمر ہو جائیں گے جدے لے مرے کے آیا ہاں اور بچھ ملنے کبر آئے جدے لے مرے کے آیا ہاں اور بچھ ملنے کبر آئے 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 یو بھو وہ دیرے فردوں میرا گھر بھی سج جاسے میرا گھر بھی سج جاسے اوہ شاہ سارے رسول اللہ اوہ شاہ سارے رسول اللہ قدیسہ دے بھی گھر آئے اوہ شاہ سارے رسول اللہ قدیسہ دے بھی گھر آئے اوہ شاہ سارے رسول اللہ قدیسہ دے بھی گھر آئے اوہ شاہ سارے رسول اللہ قدیسہ دے بھی گھر آئے میرے نانے نجایا کھو خود چاور لسر آوے میرے نانے نجایا کھو خود چاور لسر آوے کہ ایسا نبی جنارہ والی ایسا نبی جنارہ والی میرے اور امت کیوں جرسی ایسا نبی جنارہ پید پتایاں ایسا نبی جنارہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا نبی جنارہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سلطان حق الرحمن اقاد و جہان شلال اللہ والی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادیہ پیدت پیچھ بار رہے تھے ایسا نبی جنارہ ایسا نبی جنارہ کلیجہ دنگ دیریندی میر بھک بھک ہون دیا سو دکوجی سکتی ریندی میں خود تکیا کیاں واری جنارہ کسا بھی میں خود تکیاں کیاں واری جنارہ کسا بید سکتی نبی جنارہ پیراں اناد دی طرف سوئے دی سواری ریند دیریندی جنارہ دی سوائری مددی ریندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدان خان جا کر سنائے کون انہیں افثان ہے بیمار خم کہ پیغام پر ملتا نہیں پیغام پر ملتا نہیں ہم تو شام کے زندہ میں ہیں اس زندہ میں ہیں پیغام پر ملتا نہیں بیچارہوں بے قس ہے ہم کمر بھائی بیچارہوں بے قس ہے ہم انل دیاری حسما انل دیاری حسما انل دیاری حسما یومن الا عرب الحرم اکھی صولین و حمایہ مین قسنا فلکہ محمدد قلے جہاں بگن کری رہتی جریت تھیرا بھگر ہو مین مر کے بھی نہیں مر جا جیتaman paling مر کے بھی نہیں مر جا قسنا فلکہ محمدد قلے جہاں سلطان اسلطان 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 اسلط نے جانے پیچھو بلا دیا یارو دل لٹ گیا ضرور مگر لطف مگر لطف آ گیا سوشل میڈیا پر دیکھنے والے سب آئیوں کو میں بتایا چونوں کہ حضرت حمزہ ناد اکیڈمی گجر خان پر وجود ہے بھائی قمر الاسلام دینہ سے بیدلال خان جہلم سے خبائی سلطان عفیق الرحمان جہلم سے بھائی ہوئے ہیں اپنے بھائی موتن جناب کو درشید صاحب 16 صاحب مصطفی آدمی شورت آتا صاحب ان کی دعوت پر نامر کی قرمی کی جو ہے وہ کلاس جو ہے اسے سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے ہمائے ہوئے ہیں تو میں اب مائک جو ہے اصطاد ہے ہمارے یہ لازمی نہیں ایک نقید کا اصطاد جو ہے وہ نقید ہی ہوگا نقید کا اصطاد نتخان ہو سکتا ہے نتخان کا اصطاد جو ہے مدرسر نتخان کا اصطاد نقید ہی ہو سکتا ہے مولا علی مسلم کشاہ نے فرمایا جس نے ایک لب سکھا دیا مجھے اس نے مجھے اپنا گھر لیا اصطاد مہتر و مدرہ مجھے آپ کے حوالے مائک کروں گا آپ کروں گا آپ تو اس سلسل کو تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میں ہماروں کو ویلکم بھی کریں گے رکھنی حاضر بیشت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکر دوزار ہوں گا ہم نے تمام نایمانوں کا خوسم بالخصوص فکر جلو فکر نکابت جان نکابت بھائی بلال خان محمد بلال خان خیزری قادری جلم سے بہت شبریہ ساتھا شفتات مغل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت محبتوں چاہتوں جزتوں کے لائق آدمی شرطیہ آپ کا سنا خان رسول بھائی سلطان حتیق الرحمن صاحب جلم سے آج یہ بھی ہماری مہمان بنیں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور پجاب پولیس بھائی کمر اسلام جو پولیس میں ہونے پولیس کے محلومے میں ہونے کے باوجود ایک عدیب ہیں شاعر ہیں اور فنون لطیفہ میں مختصر یہ کہوں فنون لطیفہ جتنے بھی ہیں ان سے ان کا گہرہ شغف ہے تو سمجھ بھی سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں سمجھا بھی سکتے ہیں آپ تشریف فرمائے ہیں اور میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا میں یہاں پہ سوشل میڈ ایک زندو دیکھ رہے ہیں ایک چیز ایڈ کروں گا میری کمر بھائی سے ملکا تھے ایک چیز ایڈ کروں گا میری کمر بھائی سے ملکا تھے تو انہوں نے مجھے کہا ہے خان جی بھنڈا سلطان عطیق سنیں میں جی سنیں میں اچھا پڑتا ہے میں اسے رکومنٹ کرتا ہے کہ عبداللہ خاکان میرا پھائی ہے تو اس کے کل مطلب پیٹا ہے تو آج بڑی خوشی مجھے ہوتی ہے یہ دیکھ کے سلطان عطیق کو جو پوری دنیا میں جو شورت ملی ہے تو وہ کریڈر بھی مارشالہ جو ہے بھائی کمر کوئی سوچ ہو جاتا ہے تو آگے بعد کو آپ بھی ساتھ پڑھائیں گے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مجھے وہاں کمر بھائی یہ نہ بتاتے تو آج بھی میں آتو بے سرائی لیکن وہ بہت زیادہ بے سرائی تھا اور ہم اسے بچت ہو گئی ہے تو یہ ان کی محبت ہے جنہوں نے مجھے اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ لنک جوڑ دیا تو وہ کہتے ہیں چنگیاں سے سنگلہ کہ کتے بھی جنب جان محمد چنگیاں دے سنگلہ تو میں نہیں ہاں میرا مرشب اچھا تو یہ ساری باتیں مجھے اپنے پر آتی ہیں تو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہیں بڑے اچھے لوگوں سے مجھے جوڑا اور آج کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایک اور بڑے سیر پہرے بائے سے جوڑا تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ شاید میں بھی اچھا پڑھنا چکا تو انشاءاللہ آپ سب کی مطلب تو وقاس بھائی جو دیارے غیر میں ہوتے ہیں اور بجرخان کے نام سے ان کا ایک پیج ہے اس پہ بھی ہم بھی لائے بارے ہیں اور ان کو اپنے بطن سے بہت پیار ہے ہم سب کو ہے الحمدللہ تو بطن بلخصوص اپنے شہر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقضہ شریف چھوڑا تو آپ حرم پاک کے طرف دیکھتے تھے اور رو رو کے دیکھتے تھے اور اللہ پاک کے طرف سے پیغام آیا کہ میرے محبوب آپ رنجیدہ ہیں پر یاکہ نے فرمایا میرے اللہ مجھے اپنے شہر سے بہت پیار ہے مجھے بہت پیار ہے اللہ پاک کا پیغام آیا کہ مجھے مدینہ طیبہ سے دیا ہے سبحان اللہ آپ مدینہ طیبہ سے دیا رہے ہیں مجھے مدینہ طیبہ سے دیا رہے ہیں تو اس لیے بھائی بکاہ صاحب اللہ بھائی بہت 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 رکھے کمران محمود صاحب بھائی چودری جواد صاحب زہن بھٹ صاحب مون چودری صاحب اور دیگر دولت جت میں دیا ہے آپ کو شکریہ اور میرے سکورٹنٹس ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کافی دیر سے جاری ہے حضرت عمضانہ تکیٹویڈگو بارہ سال سے الحمدللہ ناج شریف کے سلسلہ میں جو کچھ بھی خدمت ہو رہی ہے وہ کر رہی ہے بارہ سال سے الحمدللہ اور یہ ابھی تیرہ سال شاری ہے چند کیونکہ کافی دیر سے کلاس شروع ہے ہم دو تین کلام ابھی پیش کریں گے کوشش کریں گے جلدہ جلدہ اس کو بائن کریں اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کا قرام حضرتِ مولانا شاہ احمد عزا خان اور صورتِ زمانہ قرام اس سے ہم آغاز کرتے ہیں دف کے بغیر پڑھیں گے اور پھر آخری کلام جو اعلیٰ دف کے ساتھ بھی کریں آسل اللہ علیہ وسلم آسل اللہ علیہ وسلم آج کی ناشری کی سپیشلو کلاس ہے یہ بھائی بلال خان قدری آپ کے آئی ڈی پہ بھی لائیو آ رہی ہے اور بجرخان والے پیج پہ اور میری آئی ڈی پہ اور دیس پردیس پیج پہ بھی آ رہی ہے اور دیس پردیس پیج پہ اور اس کے علاوہ میرے پیج پہ امجد رشید سائن فینس پیج پہ بھی لائیو آ رہی ہے اور مختلف دوستوں ہیں سین بھٹ صاحب کی آئی ڈی سے بھی لائیو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو شیئر کیجئے اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پھیلائیں ہم ناشی کا ناش کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم 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 ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سلتا ہی نہیں نہیں سلتا ہی نہیں باغنے والا تیرا ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں ہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کی دولے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کی دولے ہیں میرے دل کی دولے ہیں ایک کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لے آہاں تیرا ہاں کی خدا دل نہیں کرتا کری میلا تیرا ہاں دل نہیں کرتا کری میلا تیرا ہاں باہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں باہ کیا جود و کرم میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب جاندی محبوب محبوب میں نہیں میرا تیرا ہاں جاندی محبوب کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں باہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہاں کیا جود و کرم ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا موس ہے یا رہلا تیرا بیٹا تیرا جو میرا موس ہے یا رہلا تیرا بیٹا تیرا تیرا آمان کا جود و کرم اور دلال بھائی کا آردر ہو گیا ہے ویسے ہم اس کو کروز کر رہے تھے سنیے سنیے کلدان پہ پلے گھر کی ٹھوکر میں لاتا تیرے ٹوکڑوں پہ پلے ہیں رنگی ڈھوکر کے لانڈا تیرے ٹوکڑوں پہ پلے ہیں رنگی ڈھوکر کے لانڈا تیرے ٹوکڑوں پہ پلے ہیں رنگی ڈھوکر کے لانڈا تیرے ٹوکڑوں پہ پلے ہیں رنگی ڈھوکر کے لانڈا جڑکیاں کھا ایک ہاں جڑکیاں کھا ایک ہاں جڑکیاں کھا ایک ہاں چھوڑ کے صدقا تیرا ہاں جڑکیاں کھا ایک ہاں چھوڑ کے صدقا تیرا ہاں آباہ کھا جڑکا تیرا ہاں چھوڑ کے لانڈا آباہ کھا جڑکا تیرا ہاں جڑکا تیرا ہاں آباہ کھا جڑکا تیرا ہاں اے دنیا آپ کا صدقا اے دنیا آپ کا صدقا اے دنیا آپ کا صدقا اے دنیا آپ کا صدقہ زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ اے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ اے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ اے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ اے دنیا آپ کا صدقہ اے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ اے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ اے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ اے دنیا زندگی ہے آپ سے کیونکہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا صدقہ ہے دنیا آپ کا صدقہ ہے دنیا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑگیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ آپ کا صدقہ اے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ اے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صفہ آپ کا صبر آپ 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 نہیں نہیں اسے بجرفان کو بہتے ہیں بجرفان اسے اکڑا اکڑا آپ کا صدقہ ہے دنیا آپ کا صدقہ ہے دنیا دل لگی ہے آپ سے بسرتے کونوں مقامیں بسرتے کونوں مقامیں بسرتے کونوں مقامیں بسرتے کونوں مقامیں مقامیں زندگی ہے آپ سے بسرتے کونوں مقامیں زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا مقاموں مقامیں زندگی ہے آپ سے بھائی مدلال خوائی صاحب کا ان کا حکم ہے کہ اور کسی نو نہیں تک دیتا آپ کے ساتھ سنانی ہے وہ پیش کرتے ہیں اس کے بعد ایک مقابد پھر اس پہ ختم کرتے ہیں موسیقی 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 زندگی راج راج کے ہماردہ تیرا تکے آئے زندگی راج راج کے ہماردہ تیرا تکے آئے اور کسی نو نہیں تکے دے تیرا تکے آئے زندگی راج کے ہماردہ 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 تکے آئے موسیقی 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 مرسلک ہوں تو مجھے اُٹھے کو پتہ تھا ابھی یہ اظہار نہیں ہوئے ٹھیک ہے لیکن ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے بڑا تواغلی فرمایش پیش کرے مرسل اللہ صاحب ابھی دو اشار ہم نے مولا اکائنات مولا علی کرم العجل کرمین کی بارگاہ میں پیش کرنے اور اس کے بعد آپ کے والدے گرامیگی کے ہم نے جو آگاز آج کی ایک آئیڈمی میں کلاس کا گیا تھا جو سلطان جی کو احمان بھائی اور دلال بھائی آج ہم نے مناقب دو پڑے ہیں ناچریف سے بھی پہلے وہ مناقب ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں منقبت بیش کی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس والدہ محترمہ کے بعد آپ کے والدے گرامی حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں بھی منقبت بیش کی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ حضرت امام جلال الدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارگاہ میں شکر ہے کہ آپ نے بہتر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیتار کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا نے ان کو دیتار کروایا ہے بار بار جاگتی آنکھوں سے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ امام جلال الدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا کریم کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کتاب لکھی تھے انہوں نے کتاب لکھی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ نے سفارش کی کہ اس نے میری شان میں جلال الدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب لکھی ہے آپ اس کے پاس آتے جاتے رہا گئے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نیت رکھے تو میرا آج گلہ خورت اسٹار بے کافی دنوں سے اتنی بینا سال ہے مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آقا کریم کے انتہائی شفیق سچا جان حضرت ابو طالب کے بارگاہ میں کلام پیش کریں گے اس سے پہلے ہاں جب بھی میں نے پکارا علی یا علی 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 جب بھی میں نے پکارا جب بھی میں نے پکارا جب بھی میں نے پکارا جب بھی میں نے بکارا علیؑ یا حدیبی میں نے بکارا ہر بلا میرے سر سے چلی یا حدیبی میں نے بکارا علیؑ یا حدیبی میں نے بکارا علیؑ یا حدیبی میں نے بکارا ہر بلا میرے سر سے چلی یا حدیبی میں نے بکارا ہر بلا میرے سر سے چلی یا حدیبی میں نے بکارا علیؑ یا حدیبی میں نے بکارا ہر بلا میرے سر سے چلی یا حدیبی میں نے بکارا پسکر کے فید سے پنٹن پاک کے زنر کے فید سے پنٹن پاک کے زنر کے فید سے پھل بلی میرے در کی قلی یا حدیبی میں نے بکارا جب بھی میں نے پکارا علیآ علیآ ہر بلا میرے صحیح سے تلیآ علیآ ہر بھی میں نے پکارا علیآ علیآ ہر بھی میں نے پکارا علیآ 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 اللہ علیآ